ہیلو دوستو اجیتا زوموٹیکا میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم بلکل فری کے کا منیور بنانا آپ کو سکھائیں گے بہت یوسپول ہے گارڈین میں آپ آؤ دیکھو اور اس کو اپنے پیازماؤ تو شروع کرتے ہیں بلکل فری کے کھاد کے بارے میں بتانے والی ہوں اور یہ یقین جانو اتنا بڑیا ہے اور میرے پودھر پر ریزلٹ دیکھ لو ہو یہ میرے سارے یہ اس طرح سے کچھوں میں فالا رہے ہیں اور یہ بلکل فری کا کھاد ہے اس میں کچھ نہیں لگنا اور یہ شنگملا مرچ اور مرچ کے لیے میں اس کو تیار کرتی ہوں یہ مٹھا ہے اس میں یہ پتی گر گئی ہے اور یہ میرا ترہ ترہ کی سبجیوں کے جو چھلکے نکلتے ہیں سنترے کے اور سنترے کے کھیلے کے پیاج کے مٹر کے یہ سیب سڑے ہوئے یہ سارے اور یہ ترہ ترہ کے مائکرو نیوٹرین ٹین میں بھرا رہتا ہے ترہ ترہ کی جب فل سبجیاں رہتی ہیں ایک طرف میں نے ابھی وہ اس کا ویڈیو بنانا بھول گئی تھی وہ ہری مٹر اور سارے لوکی تو رہی جتنے چھلکے نکلتے ہیں وہ سارے چھلکے بعد میں میں ان کو لگ بھگ تین سے پاس دین رکھ کے اور اس میں پانی لگ بھگ پچاس لیٹر میں میں اس کو ملا دوں گی اور سارے پودھوں میں یہ دل جائے گا اس کے بعد میں ان کو چھان کے ان کو پھر کمپوسٹ بین میں ڈال دوں گی مٹی اور تھوڑی سی ڈرائی وہ دفتی جس کو بولتے ہیں سفید یہ والی میں اس کو ڈالوں گی یہ دیکھو میری یہ تیار ہو رہی ہے بروکلی بروکلی تیار ہو رہی ہے فول بننے میں شروع ہو گئے ہیں اور انہی سب کا کمال ہے یہ سملا مرچ سملا مرچ گروڑا اس میں بہت سارے ہیں بہتی زیادہ یہ اس میں بہت زیادہ ہے اندر اندر تو پودھیں میرے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں چاہے جس چیز کے بھی دنیا ہو پالک ہو یہ پالک ہے سوہ میں تھی ہے یا بیسل ہے یہ بیسل اور کچھ بھی کسی بھی چیز کا پودھا آپ دیکھ لو یہ میرے پرول اس میں اچھی گروت لے لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے فلنے کا سیزن آ گیا ہے اور سب جگہ سے سوٹس نکل رہے ہیں اور یہ بلکل دیشی پرول ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پرول ہوتے ہیں بیج نا کے برابر ہوتی ہے بہت کم بیج ہوتی ہے یہ وہ چھوٹے پرول ہے اور اس کو میں نے بید سے ہی گرو کو پاک رہا تھا یہ میرے سروبرز میں اتنی سارے پھول فل لگ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی دیکھ کے یہ میری بیٹی کو بہت خوشند ہے اور یہ سارے فلاورز یہ سارے انہی سب مائکرو نیوٹرینٹ کا کمال ہیں میں تر تر کے انہی سب گھر میں بنا بنا کے ڈالتی رہتی ہوں ایک بہت اچھی بات آج میں بہت خوش ہوں یہ کلی کل گیا میں میں نہیں آ پائی تھی یہاں اوپر یہ جکنی کے پھول یہ جکنی میں پھول نکلے ہیں یہ یہ جکنی بہت مشکل سے میں نے اس کو اگایا ہے اور یہ جکنی ہے یہ بھی یہ جکنی ہے ادھر بھی جکنی ہے اس میں بھی پھول آیا ہے باتیاں لگ گئی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ان کو دیکھ کے اور جب یہ اس کے فل میں توڑوں گی تب میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دوں گی کی کتنا اچھا لگتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی نئی چیز آپ کے گارڈن میں آپ اگاتے ہو تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے یقیناً اور یہ بھی میں نے لیٹسٹ ایک منت پہلے لگایا ہے یہ لکشمی کمل یہ سرکولینٹ پرزاتی کا ہے اس میں اس کو لگاتے میں میں نے ایک گلتی کری ہے کی اس کو میں نے وہ بجری جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ڈالا ہے باقی چیزیں تو میں نے ڈالی ہے مٹی ری تیلی مٹی سے بنائی ہے اور یہ بہت ہی سندر ہے جب یہ جسے اس سے بڑا ہوگا دیکھو اس میں سکلز نکل رہے ہیں سائیڈ میں چھٹ چھٹی بچے بی بی کرشنگمل نکل رہے ہیں یہ بعد میں بڑے ہو جائیں گے پھر چاہو تو آپ پر پنک کو الگ کر سکتے ہو یا اسی میں یہ گروہ ہوگا اور بہت ہی اچھا لگے گا یہ टومیٹوز एک ٹومیٹو تو میرے باگ کا بہت بڑا ہے مجھے دیکھتے بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت بڑا سا ٹومیٹو ہے میں پتہ نہیں دو ٹومیٹو کو دکھ رہا ہے کی نہیں میں نے بھی اچانک سے دیکھا مجھے لگا یہ اتنا بڑا یہ لگ بھگ دو سو گرام کا ایک ٹماٹر ہوگا اور دو ہی ٹومیٹو ایسے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے بہت ہی زیادہ اچھے تو پسندہ ہے میرے گارڈننگ کے ٹپس تو پلیز لائک کمنٹ جرور کرنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کے لیے یہ کتنا لابدائی ہوا میرا ویڈیو یہ تو خاد ہے لگ بھگ اس کو میں نے کل بنایا تھا اور میں ویڈیو بنانے سے رہ گئی تھی مجھے میں پاس ٹائم اس سمیں نہیں تھا تو اس کو میں تین چار دین ابھی رکھوں گی کل آج دو دین ہو گئے دو دین اور رکھ کے پھر میں اس کو اپنے سارے پودھوں پر پانی ملا کے اپلائی کر دوں گی ابھی اس کے پانی کا رنگ تھوڑا تھوڑا اورنج اور اور اورنج کی مہگ بنانا کی مہگ تھوڑی سی ہری مٹر کی مہگ اور سارے فلوں کے چلکے سیب سارے ملے جھولے ہیں تو لائک پلیز پسند ہے تو لائک کمنٹ جرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا کچھ نئی ٹپس ہو تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں ان کو آزمانہ چاہوں گی کیسے میرے گارڈین میں ادھیک اپس کے لیے کیا کیا کروں تھانک یو